امتحان لیتا ہے اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی آجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ انسان اپنے قد سے نہیں اپنے ذرف سے بڑا ہوتا ہے تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے یہ زندگی ایک سمندر ہے اور اس کی ہر ہر لہر آزمائش جب کوئی لہر ساحل پر موجود چٹان سے آ کر ٹکراتی ہے تو اگر چٹان مضبوط ہو تو لہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے اس کے برقس اگر چٹان کمزور ہو تو لہریں اسے ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں انسان بھی ایک چٹان کی مانند ہے اگر وہ مضبوط اساب کا مالک ہو اور وہ ہر آزمائش کا مقابلہ مضبوطی سے کر سکے تو آزمائش خود شرمندہ ہو جاتی ہے جبکہ اگر انسان کمزور ہو تو آزمائشیں اسے توڑ پھوڑ کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں یہ سمندر بھی دنیا کی طرح کتنا خود غرض ہے زندہ ہو تو تیرنے نہیں دیتا مر جاؤ تو ڈوبنے نہیں دیتا بڑی جلدی سیکھ لیتا ہوں زندگی کا سبق غریب ہوں بات بات پر زد نہیں کرتا میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں درخت پر آقاد سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو آقاد سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو ٹوڑنا شروع کر دیتا ہے اور انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ اببہ کی پابندیاں ٹھیک ہی تھی اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھی زندگی کوئی چائے کا کب تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمچہ چینی ملا کر زائطے کی تلخی کو دور کر دیا جائے زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے چاہے تلخی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائے تحجد پڑتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے ہم نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمانہ کریں جس میں سوراخ ہو اگر تمہیں ایک دوسرے کے عمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت دالو کیونکہ برائیاں اپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں کچھ لوگ اپنے لیے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجی سخت محنت کیجی طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجی دعا کیجی پر امید رہیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجی